اورنج ٹرین دس دسمبر کو چلانے کی تیاریاں جاری پیکس کے رایہ چالیس روپے کی جگہ پچاس روپے مقرر کرنے کی سفارش وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم امور اور تجاویز پر مشاورت محکمہ خزانہ کا اورنج لائن ٹرین کے لیے چھائر اپس سالانہ سب سٹی پر احتراز اورنج لائن ٹرین کے اتتاح سے قبل نونڈی کا شہر بھر میں تقریبات کا اعلان لیگی رہنما خواجہ عمران عزیر کہتے ہیں تحریک انصاف کے پاس اورنج لائن ٹرین کے اتتاح کا کوئی اخلاقی جواز نہیں انہوں نے ہمیشہ اورنج لائن ٹرین کو حد پہ تنقید بنایا مصنوعی مہنگائی پر کابو پانے کے لیے چیف سیکرٹری میدان میں آ گئے سبزی منڈیوں میں ان علامی کے عمل کی نگرانی کا فیصلہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اقدامات کا جائزہ لیا گیا اشیاء خورنوش کی قیمتوں طلب و رسد کی معصر نگرانی کے لیے مربوط لاحی عمر تیار کرنے کا حکم ناجائز منافع پوروں زخیران دوزوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کی ہدا ہے پی آئی سی میں وکلا اور ہسپتار ملازمین میں جھگڑے کا معاملہ احتجازی وکلا کا پی آئی سی جھگڑے کے تمام ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی پر گھرنا ختم سدہ لاہور بار آسین شیما کی ملزمان گرفتار نہ ہونے پر پھر سے دھڑنے پر بیٹھنے کی تمبی وکلا سے جھگڑے کے رضام میں پی آئی سی کے دو ملازمین گرفتار پولیس نے فوٹیج کی مدد سے ہسپتال کے خاکروپ اور سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا گرینڈ ہیرٹ الائنس کی جانب سے گرفتاریوں کی مضمت چوبیس کھنٹوں میں گرفتار ملازمین کو رہا کرنے اور دہشتگردی دفعات ختم نہ کرنے پر تمام ہسپتالوں میں کام بند کرنے کا الٹی میٹر شہکام شوک فلائی اوبر کی تعمیر پر پنجاب حکومت مشکل میں پڑ گئی فلائی اوبر کے منصوبے پر ساڑھے تین عرب روپے کہاں سے آئیں گے فرنز کا اجراح حکومت کے لیے مشکل بیروکرسی نے معاملہ کیبینٹ کمیٹی کو بھیجوا دیا کابینہ دیگر منصوبوں سے کٹ لگا کر فرنز مہایا کرے گی عوامی سواری بھی اب عوام کی پہنچ سے باہر موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہونڈا سیڈی سیونٹی کی قیمت چھائسو روپے بڑھ کر ساڑھے پر چھتر ہزار ہو گئی ایک سو دس سے ایک سو پچاس سی سی بائکس کی قیمتوں میں چھائسے آٹھ ہزار روپے تک اضافہ موٹر سائیکل مارکیٹس ایسوسییشن کی قیمتوں میں اضافے کی شدید مزنگ مصافر خانوں کے بعد لنگر خانوں کا قیام کا فیصلہ وزیر آزم کے حکم پر ملک بھر میں ایک سو بارہ لنگر خانے قائم ہوں گے لاہور میں سیلانی گھپ کے تعاون سے ننگر خانوں کا نظام چلانے کے لیے محکمہ سوشل ویل پیر ریپورٹ کی تیاری میں مصوف مفت کھانے کی فراہمی کے لیے انڈسٹریل سٹیٹ اور کام کے مقامات کے اعتراف جگہ کا تائن کیا جائے گا پروپٹی ٹیکس کی چھوڑی کے خلاف شہر کے ڈیجیٹلائز سروے کے لیے سوفٹریئر اور ایپ تیار ڈیجیٹلائز سروے پروپٹی ٹیکس کے ریکارڈ تک شہریوں کو بھی رسائی ہوگی سروے کا باقاعدہ آگاہ جنوری میں کر دیا جائے شہباز شریف فیملی کے خلاف کرپشن کے ارضامات تحقیقات میں مزید پیشرف نیت کے شہباز شریف کی پروپٹی منجمد کرنے کے احکامات موڈل ٹاؤن کی رہائشگاہ نائنٹی سیکس ایچ اور ایٹی سیون ایچ جوہر ٹاؤن میں تیرہ پلوٹو تمیت دیگر جائدہ دیں منجمد ہوں گی میاں نواز شریف کی طبیعت سنبھل نہیں سکی مسلسل علاج کے باوجود نواز شریف کے پریٹنٹس غیر مستحکم جوکٹر ادنان کہتے ہیں جو میرام کو میاں نواز شریف کا ہسپتال میں پھر چیک اپ کروایا جائے گا جبکہ حسین نواز نے کہا کہ میاں نواز شریف کی طبیعت میں بہتری کے کوئی آسار نظر نہیں آئے نواز شریف کی طبیعت جیسی کل تھی ویسی ہی آج ہے پرویز مشرف کی درخواست پر وفاق نے ہائی کوٹ میں جواب جمع کرا دیا دس دیسمبر کو کیس کا مکمل ریکارڈ عدالت طرف جسس مظاہر نقفی نے استفسار کیا کہ پرویز مشرف اسلام آباد کی رہائشی ہیں تو لہول ہائی کوٹ میں کیسے درخواست دائے کر دی پہلے ریکارڈ کیوں پیش نہیں کیا سابق صدر کے وکیل نے جواب دیا کہ کیس کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کوٹ میں جمع ہے کاشانہ ہوم میں بچیوں کے تحفظ کے لیے ہائی کوٹ میں دائے درخواست پر سمار ڈیپٹی کمیشنر اور ڈائریکٹر بیت المال بارہ دسمبر کو ریپورٹ سمیت طلب کاشانہ کی موتل سپریڈینڈنڈ افشا لطیف بیپیش عدالت نے آئندہ سمات پر بیان کے لیے بلا دیا وزیر آلہ نے تھیلی سیمیا کے تیس ہزار بچوں کے لیے بھی ہیلتھ کارٹ کی منظوری دے دی خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر ایوان وزیر آلہ میں تقریب اسمان بزدار نے خصوصی افراد میں صحت کارس تقسیم کیے وزیر آلہ نے کہا خصوصی افراد کا ملازمت میں دو فیصد کوٹا یقینی بنائے گی محکمہ داخلہ کے اطراز پر رزوان نصیر کی ڈی جی ریسکیو اکیڈمی تائناتی تاخیر کا شکار ڈی جی اکیڈمی کا تقرر اشتہار سے مشروط قرار دے دیا جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈی جی ریسکیو کے خلاف توہین عدالت کی سمات عدالت نے رزوان نصیر کو ترب کر لیا مزیر آلہ عثمان بزدار سیکیٹری بلدیات کی کارکردگی سے چودہ مہینے کے دور اقتدار میں تین سیکیٹری بلدیات کا ٹرانسفر ڈاکٹر احمد جاوید کازی کی تائناتی سی قبل ندیم ارشاد کیانی آرد انور بلوچ اور سیف انجم بھی پوست پر ذمہ داری سر انجام دے چکے ہیں محکمہ ہائر ایجوکیشن کا سپیشل سیکیٹری پنجاب حکومت سے زیادہ طاقتور ساجد زفر ڈال کی مخالفت کے سبب سیکیٹری محکمہ ایچی زفر نصر اللہ کی تائناتی ڈھوک دی گئی سپیشل سیکیٹری سیکیٹری سکتلافات پر سابق سیکیٹری راہیل صدیقی کو بھی اہدے سے ہاتھ دھونا پڑے پندرہ سو سے زائر مشورہ فیس بصول کرنے والے ڈاکٹرز کو نیک میں شامل کرنے کا سلسلہ شروع ڈاکٹرز ٹیکس نیک سے بچنے کے لیے کم فیس زاہر کرنے لگے پنجاب ریوینی آتھارٹی کا ٹیکس ادا نہ کرنے پر پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک جرمانے اور کلینک سربو مہر کرنے کا اندیا مزید سے تاجی راہنما کے بیٹے کا جھوٹا چوری ہونے کا معاملہ ایک لاکھ روپے مالیت کا جھوٹا چوری ہونے پر مقدمہ دٹ مقدمہ نامعلوم شخص کے خلاف درج کیا گیا جلانی پارک میں گلے داؤدی کی نمائش کا تیسرا روز لاہوریوں کی دلچسپی میں اضافہ آمد کا سلطلہ جاری صرف انابی گلابی اور نیلے تیلے پھول آنے والوں کی توجہ کا مرکز خوشبووں اور خوش رنگوں نے خضا موتر کر دی وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے وائز شیئر پرسن سوشل پرٹیکشن آتھارٹی کی ملاقات ادارے کی خدمات پر بریفنگ مستقبل کے مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ کی پسے ہوئے طبقات کی مشکلات کم کرنے کے لیے محصر کردار ادا کرنے کی ہدایت جی ایس پی پلس سٹیٹس کی تجدید کے لیے گورنر پنجاب کا دور ہے جورب پرتگال کے سیکیٹری آف سٹیٹ فارن افیرز اور نائف صدر پارلیمانی کمیٹی سے ملاقات گورنر پنجاب سے وائس پریزیڈن جورپین پارلیمنٹ کی بھی ملاقات جی ایس پی پلس سٹیٹس میں توسی پر حمایت کی جکین دہانی قائم مقام گورنر پرمیز الہی سے امریکن کامسل جرنل کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور تجارت کو فروب دینے پر اتفاق رائے کا اظہار قائم مقام گورنر نے اوور سیز پاکستانیوں کے امریکہ کی ترقی میں اہم کردار کا حوالہ بھی دیا صوبائی وزیر مال ملک محمد انور سے عالمی بینک کے ساتھ رکنی وفت کی ملاقات پنجاب اربن لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور اہداف سے متعلق تبادلہ خیال عالمی بینک کے وفت نے مسحکم لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم سے متعلق سپارشات پیش کی ڈی سی دانش افضال کا سٹی اور رائی ونڈ آرازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ سروس سینٹر میں انتظامی امور کا جائزہ لیا ملازمین کے حاضری ریجسٹر کی چیکنگ جبکہ ڈی سی دانش افضال کی بیڈن روڈ کے تاجروں سے بھی ملاقات درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی عقیم دہانی رانہ مشہود کا نام ای سی ایل میں ڈالنے اور نیف طلبی کے خلاف سمات لیگی ایم پی کو گرفتار کرنے کے خلاف حکم امتنائی میں توسیل ہائی کورٹ کی تمام درخواست سے یبجا کر کے لگانے کی ہی دائر کیس پر سمات سترہ دسمبر تک ملتوی پاکستانی نجات امریکن اور برطانیہ کے بزنس مین نئی ملک کی چیمبر اوٹے داران سے ملاقات دیگر کاروباری شخصیات بھی ہمرا پاکستان برطانیہ اور امریکہ کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ تعلقات تجارتی حجم میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کرکٹ سٹار محمد حفیظ کا اساس اجات چھپانے کا معاملہ جواب جمع کرانے کے لیے کرکٹر محمد حفیظ کی ایف بی آر آفیس آمد ایف بی آر نے کرکٹ سٹار محمد حفیظ کا سال دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک آرڈٹ کیا تھا آئی جی پنجاب کی زیارہ صدارت اجلاس ایڈیشنل آئی جی کی کار کردگی اور ورکنگ بارے بریپنگ اجلاس میں ڈی آئی جی آئی اے بی امران محمود اے آئی جی کمپلینٹس عبادت نسان اور دیگر کے شرکر سابق ایم پی اے شیخ جاکوب کی والدہ کی نماز جنازہ ادا نماز جنازہ میں سابق وزیراعظم جوسف رزا گیلانی علی موسیٰ گیلانی مباشر لکمان گروپ لیڈر ایپٹیما گوھر اجاز سابق چیئرمن ایپٹیما ایس ایم تنویر میجر ریٹائر جاوید کیانی ایم این اے ملک ریاض ایم پی اے سیفل ملوک کوخر سینئر صحافی واصف نالی نے بھی شرکر کی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نئیم کے والد کی نماز جناز آدھا نماز جنازہ میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نامزد چیف جسٹس مامون رشید شیخ اور جسٹس محمد قاسم خان سمیت دیگر جڈیز اور سینئر وقالہ شریک سابق وزیراعظم جوسف رزا گیلانی اور سینئر لیگ رہنماء کیسر امین برکی شیخ ارجوب کے گھر آمد شیخ ارجوب سے ان کی والدہ کے وفات پر اصحار افسوس دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی تازیت کی مرہومہ کی درجات بلندی کے لیے فاتح خوانے کی گئے پاکستان کی سب سے بڑی ایڈوٹائزنگ کانفرنس لاہور میں پھر سے آغاز پہلے روز رنگ آرنگ افتتاحی تقریب دنیا بھر سے پچیس سے زائد مقررین کے شرکت سابق وفاقی وزیر جاوید جببار نے تیس سال بعد کانفرنس کی پاکستان آمد کو خوش آئین کرا دی گیا آواری ہوتیل میں برٹیج کاؤنسل کے تیرے احتمام ایوارڈ سکری پنجاب بھر سے بہترین کارکردگی پر پانچ اسادزہ کو ٹیچر ایڈوکیٹر ایوارڈ سے نوازا گیا پروگرام میں پنجاب کے نظام تعلیم پر دو سالہ تحقیقی ریپورٹ بھی پیش کی گئی چکتائی لیپ مریضوں کو گھر بیٹھے خون کے ٹیسٹ کی سہولت کا باقاعدہ آغاز پہلے مرحلے میں سٹاف کو سیمپل کلیکشن کے لیے پچاس چکتائی موٹر بائیکس فراہم ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کیر کے لیے ہوم نرسنگ ایکس رے ایسی جی کی سہولیات کی میسر مازوروں کے آدمی دن پر پنجاب یونیورسٹی میچائی ویلفیر سینٹر کے زیرے احتمام تقریب وائز شانس نے پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر کی بطور مہمان خصوصی شرکت مازور بچوں نے ملی نغموں پر پرفارمنسز پیش کی مازوروں کے عالمی دن پر رائزنگ سن ایڈکیشن اینڈ ویلفیر سوسائٹی میں تقریب سبائی وزیر راجہ بشارت کی بطور مہمان خصوصی شرکت مازور بچوں کی شانداد پرفارمنسز نے تقریب کو چار چاند لگا کیے لیک سیٹی گالف کنٹری کلم میں لہور جنیورسٹی کے اشتراک سے تیسویں انٹرنیشنل جیوٹ سمیت شیرمن لہور جنیورسٹی اویس راؤف ڈاکٹر شاہد ملک اور ڈاکٹر نویس سمیت دیگر کی شرکت چالیش ممالک تلباو طالبات کے عزاز میں جنر کا اعتماد کیا گیا اور قومی ویمن فوٹبال چیمپینشپ کے مقابلے جاری پنجاب ویمن فوٹبال کلپ کی موڈل ٹاؤن فوٹبال کلپ کو شکست موڈل ٹاؤن ویمن فوٹبال کلپ کی ٹیم پانچ کے مقابلے میں صرف تین گول کر سکی موڈل ٹیم پانچ